اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصرفان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سرکاری ریزلٹ ٹیمپلیٹ لگانا سکھاؤں گا سرکاری ریزلٹ وہ ایڈسن فرینڈلی ایسیو فرینڈلی ٹیمپلیٹ ہے اس سے آپ کی ویب سائٹ پر ٹریفک بھی زیادہ ہے گی اور ایڈسن سے اپروول بھی آپ کا جلدی ملے گا اور یہ ہماری بلوگر بگنر ٹو ایڈوانس سیریز کی ویڈیو نمبر فور یا فائیو ہے اس کو پورا دیکھنا بلکل پورا دیکھنا چلیں چلتے اپنی کمپیوٹر سکرین پہ تو ہم یہ ویب کیم چھوٹا کر لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں گوگل میں یہ ہم گوگل میں آگے ہم نے یہاں تک کام کر کے چھوڑا تھا پچھلی ویڈیو میں گوگل انیلیٹکس کا کوپی کر کے آپ نے وہ اس میں پیسٹ کر دینا جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوپی کے ہم اسے دروپ ڈاؤن کو کلک کریں گے ری سٹور کو کلک کریں گے اپلوڈ اپلوڈ کو کلک کریں گے ٹیمپلیٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ نے ادھر سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے لازمی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تو یہ ٹیمپلیٹ ہم لگائیں گے تو یہ ہم نے ٹیمپلیٹ لگا لی ہے یہ لگ گیا ٹیمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ٹیمپلیٹ لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹیمپلیٹ اب ہم اس کو کسٹمائز کریں گے بلکل لیول کا کسٹمائز کریں گے یہ جو فوٹر ہے یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ہم آجیں گے اپنے لی آؤٹ میں لی آؤٹ میں آکے ہم نے یہ ہیڈر ایڈ جو لگی ہوئی ہے نا ہم نے اسے کر دینا ہے اوف یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ والی ہوتی ہے ہیڈر ایڈ یہ جو رائٹ سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے ہم آپ کو ریفریش کر کے میں دکھاتا ہوں یہ ہیڈر ایڈ اب چل جائے گی ادھر جب آپ کا اپروول ملے گا آپ تاب ایڈ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ذرا کر لیتے ہیں کسٹمائز میں یہ سرکاری ریزلٹ کو اوف کرنا چاہوں گا آپ اوف کر دیا میں ڈیجیٹل انس لکھنا چاہوں گا اپنے چینل کا نام بعد میں میں کینوہ سے جا کے اس کا ذرا پروفیشنل لوگو بنا کے لگا لوں گا فیلال اس میں میں نے آپ کو کسٹمائز کرنا سکھانا ہے اگر آپ نے اپنا خود کا بنا کے لگانا ہے آپ نے کینوہ ڈوٹ کوم لکھ لیں نیو ٹیپ پہ آ کے کینوہ ڈوٹ کوم لکھیں گے یہ آپ کے سامنے آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ادھر سیکنڈ کلک کر کے جو پہلا لگا ہوا تھا اس کو آپ نے سیف کر لینا ہے اور اس کا وہ دیکھ لینا ہے سائز سائز دیکھ کے ادھر سے آپ نے آ کے لوگو بنا لینا یا میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتا لوں گا آپ نے لوگو کیسے بنانے تو اس کے بعد ہم آجیں گے اپنے ٹیمپلیٹ پہ اب ہم یہ اوپر والا سیکشن یہ ذرا لیول کا بنائیں گے ہم نے آجانے اپنے مین مینیو میں تھوڑا سا نیچے جانا ہے ہم یہ دیکھیں گے ہم ادھر پر جائیں گے ہم ادھر لکھ دیں گے یوٹیوب ٹیپس یوٹیوب ٹیپس اور ادھر ہیش لگا دیں گے اس کو جب ہم اپنا لیبل بنائیں گے نا اپنا آرٹیکل پوسٹ کریں گے تب اسے سیٹ کریں گے ادھر لکھ دیں گے بلوگنگ ٹیپس یہ میں اپنے یوٹیوب کے لیے چینل بنا رہا ہوں اس لیے میں یہ چیزیں لکھوں گا اور ادھر کیا لکھیں پریمیم ٹیمپلیٹ لکھ دیتے ہیں ادھر میں آپ کے لیے پروفیشنل پریمیم ٹیمپلیٹ اپلوڈ کروں گا ادھر سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ میں مینیو لگا دیتا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیوں مینیو لگایا اور یہ نیچے انڈرسکور کیوں لگایا یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا یہ یہ مجھے یہ سیکشن کمپلیٹ کرنے دے پھر میں آپ کو بتاؤں گا ادھر یوٹیوب ٹپس لکھ لیتے ہیں اور ادھر پریمیم ٹیمپلیٹ لکھ لیتے ہیں ادھر یہ ہم لکھ لیتے ہیں پریمیم ٹیمپلیٹ یہ لکھ لیا ہے اسے بھی سیف کر دیتے ہیں ادھر ہیش ٹیگ لگا کے یہ ہم نے کر دیا سیف ادھر آپ ہم لگا لیتے ہیں اس میں پولسی پیجز جب آپ کا ایڈسن کا اپروول ملے گا تو آپ نے پولسی پیجز ہٹا دینے ہیں اگلی سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے پرائیویسی پولسی پیجز کیسے بنانے ہیں اور کیسے لگانے ہیں ادھر میں لکھ لیتا ہوں ڈسکلیمر یہ آپ کے لازمی ہے اس کے بغیر آپ کا بلکل بھی اپروول نہیں ملے گا ایڈسن اس کے بغیر اپروول نہیں دے گا آپ کے پرائیویسی پولسی پیجز کے بغیر ہم ادھر لکھتے ہیں ڈسکلیمر اسے کر دیتے ہیں سیف یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں نے کیوں اس میں وہ انڈر سکول لگائی ہے اور اس میں نہیں لگائی یہ میں آپ کو ٹیمپلیٹ میں جوا کے بتاتا ہوں ادھر پرائیویسی پولسی لکھ لیتے ہیں ادھر ترمز اینڈ کنڈیشنز لکھ لیتے ہیں یہ آپ نے نیچے بھی یہ لگا لینا ترمز کنڈیشن پرائیویسی پولسی پیجز سارے لگا لینا آپ نے ترمز اینڈ کنڈیشن کنڈیشنز اسے بھی کر لیتے ہیں سیو اور نیچے about us لکھ لیتے ہیں اور contact us اسے بھی ہم لوگ ڈلیڈ کر کے about us لکھ لیں گے ادھر اور about us اسے بھی کر دیں گے سیو اور نیچے ہم لکھ لیں گے contact us یہ میں دوبارہ voice record کر رہا ہوں اس کی میرا وہ کمپیوٹر میں مسئلہ ہو گیا تھا وہ voice نہیں record کر رہا تھا یہ میں دوبارہ coinmaster میں آ کے voice record کر رہا ہوں اس لیے voice میری اس کے ساتھ match نہیں ہو رہی لیکن آپ کو میں پلکل clear بتاؤں گا یہ تیر بھی ہم hashtag لگا لیں گے اور save کر دیں گے یہ ہو گیا بھئی ہمارا save اب میں بتاتا ہوں آپ کو انڈرسکور کیوں لگایا ہم آجیں گے اپنے template میں یہ save ہو گیا template میں آئیں گے refresh کریں گے یہ دیکھیں یہ جو menu کے drop down آ رہے جب ہم نیچے انڈرسکور لگا دیں تو menu کے نیچے drop down آتا ہوتا ہے اب ہم اس کو زرہ customize کریں گے level کا customize کریں گے فضول چیزیں ہم لوگ delete کر دیں گے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس میں ساری جو post ہوں گی آپ کی recent post وہ آپ کی شو ہوں گی ہم latest notification کو نہیں off کریں گے admit card کو ہم off کر دیں گے یہ latest notification ہے admit card ہے اس کے بعد ہم اسے off کر کے save کر دیں گے about me کو بھی ہم off کر کے save کر دیں گے ہاں اب ہم اسے کچھ بھی نہیں کریں گے اس کے بعد blog archive کو ہم off کر دیں گے یہ blog archive ادھر ہوتا ہے وہ اس میں archive message ہوتے ہیں تو ہم نے اسے off کر دینا attribution کو یہ copyright اسے بھی ہم لازمی off کر نی اسے نہیں تو وہ copyright کا template ہم search blog اوپر ہے ہمارے پاس search تو ہم نیچے کیوں رکھیں اسے بھی off کر دیتے ہیں اس کے بعد report abuse اس کو اگر آپ off کرنا چاہیں تو کر دیں اگر نہیں کرنا چاہیں تو نہیں یہ آپ رکھیں ویسے اور ssc یہ اگر آپ اپنا social plug-in social bar لگانا چاہتے ہیں لگا لیں نہیں تو رہنے دیں میں نہیں لگاؤں گا میں فوٹر میں لگاؤں گا ہم اسے سرکاری jobs کو off کر دیتے ہیں اسے بھی ہم off کر دیتے categories کو رہنے دیں گے tags کو off کر دیں ان دونوں سے ایک چیز آپ نے رکھ لینی ہے میں categories رکھ لوں گا تو ادھر ہم popular post لگا لیں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ popular post ہم اسے click کر کے ادھر لگا لیں گے جو ہماری سب سے recent post ہوگی سب سے زیادہ جو لوگ دیکھیں گے وہ ادھر آئے اب یہ bank exam یہ کدھر گیا ہے نیچے نیچے آئی تھنگ recent post bank exam ssc ہم اس کو بھی چینج کر کے نا ان کے نام چینج کریں گے ہم آجیں گے نیچے یہ لکھا ہو ہے bank exam ہم اسے click کر کے ادھر لکھ دیں گے youtube tips youtube tips ہم یہ جو اس کے نیچے یوٹیوب لکھ دیں گے کیونکہ یہ ہمارا لیبل ہے ہم نے جب article لکھ نا کسی بارے میں تو اس میں یہ label لگا دینا ہے تاکہ article ادھر show ہم نے کر دیا اس کے بعد ہم ادھر لکھ لیں گے blog tips نیچے blog لکھ لیں گے یہ میں اپنے youtube کے لئے بنا رہا ہوں تو آپ کو میں بلکل اس میں ہر چیز template وغیرہ ادھر ہم رکھ لیں کہ premium template اور آپ نے download کا link نہیں دینا اپنی ویب site میں download کا link آپ دو گے تو آگ کی ویب site google adsense approval نہیں ملے گا hacking download ایسا کوئی چیز دو گے تو آپ approval نہیں ملے گا یہ میں اس لئے adsense approval ملے گا اس کے بعد میں template وغیرہ دوں گا تب آپ دے سکتے ہو تب بھی خطرہ ہوتا ہے adsense remove ہونے کا تو ہم اپنے footer میں menu لگا دیں گے privacy policy pages لگا دیں گے disclaimer لکھ لیں گے disclaimer اور ایدھر hashtag لگا لیں گے hash تو ادھر ہم لوگ لکھ لیں گے privacy policy اور نیچے add new menu کر کے terms and condition لکھ لیں گے ادھر hash لگا لیں گے اس کے بعد save add new menu item کو click کریں گے اس کے بعد terms and condition لکھ لیں گے آپ نے privacy policy pages لازمی add کرنے اس کے بغیر آپ بلکل بھی 100% approval ملے گا یہ لازمی approval لینے کے لیے اس کے بعد آپ نے کر دینا ادھر hash لگا دینا اور اس سے کر دینا save اس کے بعد add new کرنا ادھر ہم لکھ دیں about us یہ میں آپ کو اگلی سے اگلی ویڈیو میں بنا کے دکھاؤں گا آپ نے privacy کونٹیکٹ اس پیج تیر بھی hash لگا دیں گے اس سے بھی کرتے گے save تو یہ اب social footer میں میں اپنے لگا لیتا ہوں صرف facebook اور instagram اگر آپ نے کچھ سارے لگانے سارے لگا لینے نہیں تو آپ کی مرضی باقی delete کر دیں میں اپنے پاس save کر کے رکھے ہوئے ہیں تو میں چل جوں گا اپنے دوسرے tab میں google میں save کر رکھے ہوئے notes میں یہ میں delete کر دوں گا ادھر جا کے save رکھے ہوئے تو میں ادھر سے کر کے کوپی کر کے ادھر لگا لوں گا یہ میں کر لی ہیں کوپی یہ میں لگا دوں گا instagram پر save اور پلائے دے گا اس کے بعد ہم ادھر بھی save کر لیں گے اسے save کر دیں گے یہ مارا ہوگیا template بلکل زبرد یہ اس طرح اس لیے آرہا کیونکہ ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں اس میں کیا مطلب کہ سارا کچھ کر لیا article وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھیں article لکھیں گے تو یہ level کا template شو ہوگا یہ بہت پیارا template ہے اور اگر آپ اس کا color وغیرہ change کرنا چاہئے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے color کس طرح theme میں جانا ہے customize مائز کو click کرنا آپ اس کے بعد color change کر سکتے ہیں لیکن ابھی مجھے یہ color اچھا لگتا ہے تو میں یہ ہی رہنے دوں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا footer کیسے change کرنا ہے آپ نے اس کو level کا template کیسے بنانے footer change کرو پریمیم template بن جائے گا تو آپ نے ہمارا beginner to advanced level course آپ نے پورا دیکھ لینا ہے تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے اللہ حافظ instagram پر follow کر لینا